اس ٹاپک کے اندر ہم آگے موو آن کرتے ہوئے آر کے بعد ہم سرکل کمانڈ کے اوپر آگئے ہیں کہ کیاڈ کے اندر سرکل لگائیں گے کیسے ہم اور سرکل کا استعمال آٹو کیاڈ کے اندر کیا ہے جب ہم ڈرائنگز بناتے ہیں یا ہم کوئی لی اوٹس بنا رہے ہیں یا ہم ہاؤزنگ سکیم کے اوپر جا کے کام کر رہے ہیں تو وہاں کس کس طرح ہم سرکل کی کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں سرکل کا جو ایک بنیادی استعمال جب ہم ہاؤس لائن کے اوپر آتے ہیں گھر کا نقشہ جب بناتے ہیں تو گھر کے نقشہ ہے کہ اندر کی ہم چیزیں پوٹ کرتے ہیں جس کو ہم انگلیش میں انٹیریئر ڈیزائن کہتے ہیں انٹیریئر ڈیزائن کے جو ایلیمنٹس پرنیچر ہم بغیرہ ٹیبلز باز اوقات ہم سرکلر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم سرکل کمانڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈورز کے اندر بھی ہم سرکلر بٹن لگاتے ہیں جس سے ہم پوش کر کے ڈور اوپن کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اور ہاؤزنگ سکیم کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ سرکل کا استعمال ہے راؤنڈ آباؤٹس کے اندر جب آپ گاڑی جاری ہوتی ہے اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک سرکلر راؤنڈ آباؤٹ آ جاتا ہے جس سے ہم کسی بھی ایک سائٹ پر اس سے ٹرن کر کے گزر جاتے ہیں تو یہ مین کمانڈ ہے اور بھی اس کے ڈیفرنٹ ہم یوزز جو ہے وہ جب آہستہ آہستہ ڈرائنگز بناتے رہیں گے تو ہم دیکھتے رہیں گے تو ابھی آئیے ہم آٹو کیاڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور سرکل کا یہاں پہ استعمال دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیاڈ کی لاسٹ فائل جہاں پہ ہم نے اپنا کیاڈ کلوز کی ہے پریویس ٹاپک آرک جو ہم یوز کر رہے تھے تو یہ ہم اس کو فیلحال یہاں سے دلیٹ کر دیتے ہیں اور ہماری فائل کا نام جو ہے وہ آر کمانڈ آٹو کیاڈ اگر آپ چاہیں تو اس کا سرکل کمانڈ آٹو کیاڈ کر سکتے ہیں آپ نے جب یہ درائنگ کرنی ہے تو کوشش کریں ہر درائنگ میں ایک نئی فائل کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو فائل منیج کرنا آجا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اب ہم جو ہے موو کر رہے ہیں سرکل کمانڈ کی طرف سرکل کمانڈ کو بھی استعمال کرنے کے جس طرح ہم نے پریویس کمانڈ دیکھی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اس کمانڈ کو چلانے کے لیے آٹو کیاڈ کے اندر کافی سارے طریقے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی کمانڈ لگائیں گے تو ہم درائنگ کو پریفر کریں گے کہ ہم درائنگ سے جا کے وہ کمانڈ پک کریں پھر ہم جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی شوٹ کیز بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آخر میں شوٹ کی ہوتی ہے جس کو ہم پریفر بھی کرتے ہیں کہ آپ استعمال بھی کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس سرکل کی آپشن موجود ہے اور سب سے پہلی جو آپشن ہے سینٹر ریڈیس جس طرح ہم نے اوپر آرک میں دیکھے تو ہم نے کہا تھا تھری پوائنٹ آرک اسی طرح سرکل میں سینٹر ریڈیس تو نورملی جب بھی ہم سرکل کی شوٹ کیز بھی آگے لگائیں گے تو جو ٹائپ ہمیں سرکل کی یہ لگانے کی آپشن دے گا وہ وہی دے گا سینٹر اور ریڈیس کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور آپشن بھی موجود ہیں اس میں سے کچھ آپشن ابھی ہم کر لیں گے باقی آپشن میں آپ پر چھوڑوں گا تاکہ آپ خود سے کچھ آپشن پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی تو فیلحل میں سٹارٹ میں سینٹر اور ریڈیس کی آپشن پر کرتا ہوں اور میسیج آ رہا ہے جی سپیسیفائی سینٹر پوائنٹ آف سرکل کہ سرکل کا جو ہے وہ میں نے سینٹر پوائنٹ یہاں پر دینا ہے تو کوئی بھی پوائنٹ ابھی کیونکہ ہماری ڈرائنگ بلکل بلینک ہے یہاں پر کچھ بھی میں نے نہیں ایڈ کیا ہوا جب ہم کچھ بنا رہے ہوں گے کچھ گھروں کا ڈیزائن جس طرح ہم نے کامنے ٹیبلز اگر لگانی ہے اس وقت ہمارے پاس ایک سپیسیفک جگہ ہوگی جس کے اندر رہ کر ہم نے ورک کرنا ہوگا اور فیلحال ہم پہلا سرکل لگاتے ہیں بداؤٹ اینی ریڈیس لیکن ہم آگے سرکل لگائیں گے ریڈیس بھی ہم دیں گے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیس اور ڈائیومیٹر کا کونسٹرپ بھی ریڈیس جو میں نے سینٹر پوائنٹ یہ جو ہاں پہ ابھی یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو بلکل یہاں سے سینٹر پوائنٹ سے سپیسیفائی ہوگے کسی بھی کورنر تک یعنی آپ کے سرکل کا کوئی بھی جو کنارہ ہے اگزیکٹ جہاں پہ میں نے بیس پوائنٹ دیا ہے وہاں سے لے کر کسی بھی دریکشن میں جب آپ ڈسٹنس میر کریں گے ابھی ہم میر کر کے دیکھیں گے بھی صحیح جس طرح ہم نے لائن کو میر کیا تھا تو وہ جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارا ریڈیس ہوگا یا ابھی میں ریڈیس سپیسیفائی کر دیتا ہوں سپوز ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ دس فیٹ ہم انٹر کرتے ہیں اور اچانک جو ہے وہ ہماری ڈرائنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور اسے لگ رہا ہے کہ شاید ہماری ڈرائنگ جو ہے وہ بنی ہی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایکشلی ریڈیس ہیتنا بڑا دیا ہے کہ ہماری ڈرائنگ لیمٹس جو ہم نے سیٹ کے سکرین کی وہ اس سے باہر چلا گیا ہے اس کے لئے ہم نے پہلے زیڈ اینٹر اور ای اینٹر کیا زیڈ اینٹر اور ای اینٹر بھی ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بھی ہمارے پاس ایک سیکنڈ شاٹ کی ہے تو ہم یہاں پہ زیڈ کمانڈ اینٹر کرتے ہیں اور ای کمانڈ اینٹر کرتے ہیں تو یہ اس نے ہمیں زوم ایکسٹنٹ یعنی اٹمینز جو ہماری ڈرائنگ تھی اس نے پوری سکرین کے اوپر وہ ہمیں شو کر دی ہے تو یہ ابھی یہاں پرابلم آگئی ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض وقت ایسا ہی ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس آٹو کیٹ بند کر دیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ان کی ڈرائنگ بنی ہی نہیں ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بار بار بناتے رہتے ہیں اور جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ابجیکٹ دس بارہ دفعہ باہر بنا وہ نظر آجاتا ہے جب بھی یہ آپ کمانڈ لگائیں اور میسیج اگر کوئی نہ ہے اگر تو ایرر کا میسیج آ رہا ہے تو یہ مینز وہ نہیں بنی لیکن اگر میسیج نہیں آیا تو یہ مینز ڈرائنگ اب کی بن چکی ہے لیکن وہ سکرین سے باہر ہے تو ہمارے پاس دو تین آپشنز ہیں زیڈ انٹر، ای انٹر، زیڈ انٹر، ای انٹر یا آپ ماؤس کے کرسر کو بھی اس کے اندر سے یہ کم یا زیادہ یہاں پر کرسکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سرکل رہ ہوا ہے جس کا ہم نے ٹین فیٹ جو ہے وہ ریڈیس رکھا ہے اب ہم میر کر کے بھی آنورڈ دیکھیں گے کیا یہ ٹین فیٹ ہے یا نہیں اب ہمارے پاس جو دوسرا میتھڈ ہے وہ وہی اگزیکلی جو ہمارے پاس یہ لیفٹ سائیڈ پر ٹولز ہماری موجود ہے یہاں سے ہم نے یہ ملٹیپل چیزیں رہ کی ہیں پولیگان دراؤ ہوئی ہے ریکٹینگل ہوئی ہے اور آرک اور یہ ہمارے پاس سرکل کی کمانڈ ہے یہ اگزیکلی سینٹر اور ریڈیس والی کمانڈ آپریٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ سینٹر پوائنٹ سپیسیفائی کریں اور کوئی بھی ریڈیس آپ چاہیں تو خود سے لکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ یہ فالو کرتے رہیں اور جس پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سترہ کا لگانا ہے سولہ فیٹ ٹین کا لگانا ہے جتنے آپ نے ریڈیس کا یہ سرکل دراؤ کرنا ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ میتھرڈ ہے سرکل دراؤ کرنے کا ابھی ہم اس کا ریڈیس فائنڈ بھی کر لیتے ہیں اور چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کیا اس کا ریڈیس اتنا ہی ہے جیتنا ہم نے دیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا کم از کم ریڈیس پتا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جب ہم نے ویریفائی کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنے ڈیمینشن سٹائل exactly وہ جو ہم نے پہلے ڈیمینشن سٹائل میں دیکھا ڈی انٹر کر کے ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارے ٹیکسٹ کا یونٹ اور سائز یہ ہم دونوں بہت امپورٹنٹ ہے تو موڈیفائی میں جا کے یہ سیم ہم آلوڈی کر چکے ہیں میں بہت کوئی کلیک جا رہا ہوں پرامری یونٹس میں یونٹس کو ہم سیم کر دیتے ہیں ہم وہی یونٹس رکھتے ہیں جو ہم نے اپنی ڈرائنگ کے رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو زیرو رکھتے ہیں اور ٹیکسٹ میں جا کے یہ ہماری ٹیکسٹ ہائٹ ہے جس کو ہم نے پہلے بھی بدلا تھا اب بھی بدل لیتے ہیں اور ہم اس کو سیون فیٹ یا ایٹ فیٹ تین فیٹ فیفٹین فیٹ کر لیتے ہیں اور اوکے اب ہم سیم ڈیمینشن کے اندر جہاں پہ پہلے ہم نے کوئک ڈیمینشنز یوز کیا تھے اس کی باقی جتنی بھی اس کے اندر سب نظر آ رہے ہیں آپشنز لینئر الائنڈ یہ ہم سارے ون بے ون آن ورڈ لیکچر ٹاپکس کے اندر کریں گے لیکن سرکل کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے اس کمانڈ کو ہم وہ ہے ریڈیس فیلال جیسے ہم ریڈیس پہ کلک کرتے ہیں ایک میسیج آ رہا ہے سلیکٹ آرک اور سرکل تو ہمیشہ ریڈیس جو ہے یا وہ آرک کا ہوتا ہے یا سرکل کا پریویس ہم نے آرک لگائی بھی ہے تو آپ نے اگر اس آرک کا لگانے کے بعد آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ریڈیس وہ بھی کر سکتے ہیں اس سرکل کا کرنا ہے تب بھی تو ہم یہاں پہ سرکل پہ کلک کرتے ہیں اور یہ آپ نوٹ کریں تو جس دریکشن میں آپ اس کو رکھنا چاہیں آپ ٹین فیٹ جو ہے وہ اس کا ریڈیس ہے ہمارے پاس اب اسی کے ساتھ اسو سیئیٹڈ ہم لاسٹ پہلے درائے کرنے کا میتھڈ دیکھتے ہیں اور پھر ہم ڈائی میٹر کی طرف بنیں گے تو لاسٹ ہمارے پاس میتھڈ ہے سرکل کا that is c enter یہ شاٹ کی ہے ہمارے پاس اور اس کو آپ نے اپنی نوٹ بکس میں محفوظ کر لیں اس کی کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں آگے استعمال کرتے رہیں گے c enter اور سیم وہی آپ کو سینٹر آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ سے اس کا ریڈیس جتنا ریڈیس آپ نے دینا ہے وہ آپ کر لیں اب اس کے ساتھ ہم دوبارہ draw menu کے اندر جا کے circle with diameter تمہارے پاس ایک اور option بھی موجود ہے radius اور diameter کا concept یہ میں اسی circle سے اس کو clear کر لیتا ہوں یہ جو ہمارا circle ہے یہ جس کا radius 10 feet اور ہم نے کہا radius کیا ہے یہ center point سے یہ جو پوائنٹ میں نظر آ رہا ہے اس point سے کسی بھی direction میں آپ move کریں تو یہ distance یہ 10 feet ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہ اگر یہاں سے یہاں تک 10 ہے تو diameter یہاں سے اگر آپ کا کسی ایک corner point سے لے کر کسی دوسرے corner point تک کا جو distance ہے وہ آپ کا diameter ہے اگر اس کا مطلب ہے یہاں سے یہاں تک radius 10 ہے اس کا diameter 20 ہونا چاہیے ہمیشہ diameter ہے وہ radius کا double ہوگا یہ ہم کہتے ہیں r برابر ہوتا ہے d over 2 کے یہ radius جو آپ کا ہے وہ diameter کا ہمیشہ half ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ diameter یہاں ایک edge سے لے کر اس edge تک کا فاصلہ ہے جبکہ جو آپ کا radius ہے وہ center point سے لے کر کسی بھی edge تک کا فاصلہ یہ ہم find out بھی کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ جا کر dimension کے اندر اور یہ ہمارے پاس پہلے ہم ایک circle لگا لیتے ہیں diameter کے ساتھ اور پھر ہم find out بھی کر لیں گے radius اور diameter یہ ہم circle اور center اور diameter یہ ہم نے یہاں پہ center لگایا اور یہ ہم سے diameter پوچھ رہا ہے تو ہم اس کا diameter 20 feet رکھ لیتے ہیں اب ہم dimension سے جا کے یہاں سے ہم نے پہلے dimension measure کی ہے یہاں پہ diameter کا option ہے اس پہ ہم click کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس diameter آرہا ہے that is 20 feet اب اسی circle کا ہم quickly ریڈیس اسی circle کلک کریں گے یہ آپ نوٹ کریں یہ ہے 10 feet آر اور جو diameter 20 feet ہے یہ ہمارے پاس تعلق ہے circle diameter بھی اور radius بھی لگا سکتے ہیں اب ہم دو type کو موو کرتے ہیں ہم conclude کرتے ہیں ہم ہمارے پاس next circle type ہے 2 point 3 point اس کے لیے بہتر ہے ہم پھر ایک line لگا لیتے ہیں اور جب آپ نے یہ لگانا بھی ہوگا تو line ہی اور line لگا کر ہم آرث on کرتے ہیں ایک straight line draw کر لیتے ہیں line کیوں لگا رہے ہے کیونکہ میں آسانی ہوگی center end point find out out کرنے لیے middle بھی ہے اور c here پہ draw کے اندر سے جا کے ہم circle اور یہ ہمارے پاس پہلا point circle کا اور یہ ہمارے پاس دوسرا point circle کا اس طرح بھی ہم ایک circle کو draw کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم 3 point تو کہیں پہ بھی ہم نے 3 point جو وہ سپیسیفائے کر کے اس circle کو draw کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس multiple methods draw menu سے بھی ہم side command سے بھی اور simple c enter کر circle کا ہم draw کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے multiple methods دیکھے ہیں circle کا ہم نے use دیکھا ہے اور circle کو استعمال کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ طریقہ کار بھی دیکھے ہیں کہ ہم کس کس طرح 3 4 different طریقوں سے circle کو draw کر سکتے ہیں فردر ہم اس کے options آگے drawing سے طرف جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان کو فردر command کو استعمال کرتے ہیں